اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فلاں کے پیسے میں نے دینے ہیں آپ نامزت کرو اگر آپ مر گئے تو آپ کی بجائے کس کو دوں گا میں یہ اور میں مر گیا تو کس سے لیں گے آپ یہ ہر چیز میرے دوستوں کو بتا ہے روزانہ یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہ گوگل ڈرائیف پہ نا گوگل ڈرائیف پہ اس لئے کہ اس میں اپ ڈیٹ کرنا اب یہ تھوڑی روزانہ بیٹھ کے وسیعتیں لکھ رہے بیٹھ گئے تو گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا بھئی ایک وسیعت نامہ بنایا ہوا ہے دو آپ لوگ بھی اس کو سیکھ لیں دو اپنے قریبی دوستوں کو قابل اعتماد دوستوں کو اس کا پاسورٹ دیا ہوا ہے یہ سیکھ لیں یہ سیکھنے کی چیز ہے یہ اپنی اولادوں کو نہیں کرنا یہ ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اپنا وسیع اس معاملے میں اپنا نائب اپنی اولادوں کو نہیں بنانا وجہ اس کی یہ کہ وہ تو خود خسم ہے ایک دوسرے کے بہت مشکل ہے یار نہیں آرہی سمجھ میں بلکل بھی نہیں سمجھ میں آرہی دیکھو ایک کروڑ روپے فور ایگزیمپل آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ کے لوکر میں میرے لوکر میں ایک کروڑ روپے نہیں رکھے ہوئے پتہ چلا وہ مجھ سمیت لوکر ہی غیب ہوگی ہے میں مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ایک کروڑ روپے آپ کے لوکر میں رکھے ہوئے ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے گورنمنٹ نے مرنے پر زندہ رہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سخت پابندی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے زندہ رہنے پر پابندی ہے بہت سخت قسم کی پابندی ہے ہم لوگ پھر بھی کوشش کر کے زندہ ہیں گورنمنٹ نے الحمدللہ کوئی کتے چھوڑے میں اور کتوں کو بولاو ہے کہ پاگل ہونے پر بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کسی ٹیمپ پر پاگل ہوگی کسی کو بھی کٹ لے ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں بلکل کھلی اجازت سندھ میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے گھونٹ پیا ہو وہ جو بارش کا پانی تھا نا ارے ایک بادشاہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ بارش ہونے والی ہے اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا بھائی پاگل ہو جائے گا تو وزیر نے سے مشورہ ہوا بھائی الگ تالاب بنا لیتے ہیں ہم دونوں اپنے لیے اس میں پہلے سے پانی سٹور کر لیتے ہیں ہم وہ پییں گے پبلک کیا پیے گی بارش والا پاگل ہو جائے میں کیا ہے تو بارش ہوئی بادشاہ وزیر نے اپنے لیے اتنا بڑا تالاب بنا لیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ اس سے پیتے رہیں گے پبلک بارش کا پانی پی کھے ساری پاگل اور یہ دو بچے ٹاکس ہی اب چونکہ یہ دو اقل مند ہیں پبلک ساری کیا تھی پاگل تو ان کو یہ دو پاگل لگنے لگے کیونکہ وہ تو سارے ایک جیسے بے وکوفوں والی باتیں یہ اقل مند ہیں تو یہ ان کو کیا لگنے لگے پاگل تو اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دی ہے بادشاہ وزیر پاگل ہے ان کو مل سے باہر نکالو کوئی نیا بادشاہ لے کر رہا اب یہ بڑا ٹینشن میں آیا بادشاہ وزیر سے بولا یار یہ کیا ہو گیا تو اس نے کہا سر اب یہی حل ہے کہ ہم بھی ایک ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں تو یا تو سندھ حکومت پاگل ہے یا یہ ساری عوام پاگل ہے دونوں میں سے ایک پاگل ہے یا تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی ہم جیسی بن جائے اس بے روزگاری اور اس مہنگائی میں قوم کے ساتھ شریک ہو جائے جو ہمارے وزارہ ہیں جو آساملیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اس بے روزگاری کا مزا لیں دیکھیں غریبوں کے گھروں میں جا کے ہو کیا رہا ہے تھوڑے دن ان کے ساتھ وقت گزارے ہیں یا پھر عوام کو بھی اپنا اس کا بھی خیال کریں تو میں جلدی سے یہ بات کر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں موضوع چینج ہو گیا دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو اپنے بارے میں قطعاً اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں مر نہیں سکتا فی الحال یہ جتنے قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں 99 پرسن وہ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ آج میں نہیں مروں گا 99 ایک فیصد ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر 6 مہینے پہلے کہہ دیتے ہیں تو مر جائے گا بھئی تو تو اگر یہاں آتا رہا تو مر گیا ایک فیصد ہوتے ہیں 99 پرسن وہی ہیں جن کا اس دن کم از کم مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اچانک بیٹے بیٹے یوں ہو گیا کہ دھماکا ہوا کتے نے کٹ لیا بائک سے گر گئے کچھ بھی ہو گیا کوئی رکھ پڑ گئی ٹینشن سے دوسری شادی کی تھی پکڑے گئے کچھ بھی ہو سکتا اس میں تو ایک بات خوب سمجھ لیں اپنے جتنے مالی معاملات ہیں جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کے لوکر میں پڑے ہیں ایک کروڑ روپے آپ کے وارث بھی ہیں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے بیگم بھی ہے اببہ بھی ہے اممہ بھی ہیں جو وارث ہی نوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایک وسیعت نامہ لکھنا ہے کہ میری جتنی جائداد ہے جتنی پیسے ہیں فلا فلا جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اس کا پاسورٹ میں نے فلا فلا بندے کو بولتے کیوں نہیں لوکر کا پاسورٹ گوگل ڈرائف کا پاسورٹ جس میں ہی وسیعت ہے وہ میں نے فلا فلا بندے کو بتایا ہے جس میں آپ کے وارثین اولاد نہ ہو وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹے کو بتا دیا تو دوسرے بچے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا بھائی کہیں سہارا تو نہیں کھا گیا ہمیں صحیح بتا نہ رہا ہو یہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے اگر آپ کی دو بیوی ہیں ایک کو بتا دیا تو دوسری کیا ہوگی بدگمان ہوگی ایسا تو نہیں یہ خاتون بتائی نہیں نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ اور آگ لگا کے جا رہے ہو وہ ہمیشہ نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے جس کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دو ہونے چاہیے تاکہ ایک پر انگلی اٹھ سکتی ہے نا کم سے کم دو ہوں زیادہ کو بتائیں گے تو پورا محلہ انوال ہو جائے گا وہ تو پھر ہو سکتا ہے اونی میں سے کسی ایک کی نیت بدلے اور لوکری غائب ہوگی آپ کا بہت زیادہ بھی نہیں تو آپ نے دو کو بتانا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار نہ ہو لیکن ہوں قابل اعتماد لالچی نہیں انسان کو کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کون کیسا ہے اس میں ایک ایک چیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں جو بھی جیب میں بٹوے میں جو کچھ میری جیب سے نکلے وہ میرا ہے اور جو وہاں سے نکلے وہ زکاة ہے یا صدقہ ہے یا کسی کی امانت ہے یا قرض ہے جو بھی ہے یہ ایک ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے لکھیں میں میں نے ایسا ہی کیا وہ ہے الحمدللہ پھر دو بندوں کو آپ نے نامزد کرنا ہے اس میں وسیعت نامے میں ان کے نام منشن کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جہاں سے بھی جو رقم بھی نکلے گی وہ ان کے قبضے میں جائے گی یہ وراست کو پھر شریعت کے مطابق تخصیم کریں گے حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی نومینیٹ نہ کرے بیوی اپنے شوہر کو نامزد نہ کرے کیونکہ دونوں طرف سے ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیوہ مر جاتی ہے تو بچوں کا باپ سب کچھ کھا لیتا ہے عورت مر جاتی ہے بیوہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو عورت اگر مر گئی تو جو شوہر ہے نا اس کا وہ کہتا ہے میں تو بچوں کا باپ ہوں تو باپ بن کے وہ ساری جائدات پہ قبضہ کر لیتا ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس میں حصہ اپنی زندگی میں نہیں دیتا حالانکہ اس پر لازم تھا کہ ان کا حصہ انہی کی زندگی میں ان کے بولو نا حوالے کرے اور اگر وہ ایماندار بیدے بھی دیتا ہے لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کے دل میں یہ وصفصہ آ سکتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو اس وصفصے کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہے ہو اور اگر میاں مر جائے تو بعض دفعہ ماں بچوں کی ماں وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتی ہے کہ میں ماں ہوں میری زندگی میں کسی کو میرے میاں کی جائدات چھیڑنے کا حق نہیں ہے میں ماں ہوں اب ماں سے کون لڑے بھائی تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے بعض دفعہ بیٹوں کا مارا جاتا ہے بعض دفعہ سب کا حق مارا جاتا ہے ماں کہتی ہے میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا اب ماں آپ کا انتقال بیس سال کے بعد ہوا پچیس سال کے بعد ہوا تو بیٹے بیٹیوں نے اپنی جوانی تو گزار لی بڑھاپے میں جب موں میں دانت ہی نہیں ہوں گے تو بادام مل بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان کا ایک آدمی کے پاس بادام کھانے کے پیسے ہی نہیں تھے دانت تھے بچارہ ساری زندگی بادام کی لالچ میں بادام کی تمنہ میں زندگی گزر گئی جب پیسہ آیا تو بادام خرید کے لائیا تو موں میں دے گا دانت ہے ہی نہیں تو یہ ہوتا ہے جب امہ وراثت کو بیس سال پچیس سال کے بعد ڈیوائیڈ کریں گی تو بچوں نے اسٹیبل ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے نا کھانا پینے کی عمر تو جوانی ہے تو عورت کو بیٹی کو وراثت ملتی وہ بھی کچھ کر سکتی تھی بیٹے کو ملتی وہ بھی کچھ کر سکتا تھا وہ کچھ کر سکنے کی عمر ختم اب بڑابے میں جا کے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ وہ تو پھر اپنی اولادوں کے لئے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اولادوں کے لئے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اللہ میاں نے ماں کا جتنا حق بتایا ہے نا اممہ کا اتنا ہی حق ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں اببہ کا جتنا ہے اببہ کا اتنا ہی ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے اگر اللہ نے ساری وراثت بچوں کی ماں کو ہی دینی ہوتی باپ کے مرنے کے بعد تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ بیوہ کا آٹھمہ حصہ ہے اللہ یہ کیوں کہتا اللہ کہتا سارا بیوہ کا ہے جب وہ مرے تو پھر اپنے بچوں میں اس طرح سے ڈیوائٹ کر دے اللہ نے بتا دیا بیوہ کا صرف ٹوائل پوائنٹ فائف پرسنڈ ہے اس سے زیادہ شوہر جو بندے کا انتقال ہوا اس کی بیوہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی باقی سارا کس کو دینا پڑے گا بیٹے اور بیٹیوں کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا ان کے لیکن نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں تو آپ نے تھرڈ پرسنڈ کو ولی وسی بنانا ہے بھائی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی ہے یہ آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے رشتداروں میں ڈیوائٹ کرنا ہے میرے ابا میری امہ میرے بھائی میری بہن جو بھی جس کا حق بنتا ہے بیٹا ہو تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا تو بیٹا ہے بیٹی ہے یہ ڈیوائٹ کرنا ہے آپ اور یہ روز آنا اگر ذرا پیسی بھی اس میں چینجنگ ہو رہی ہے روز آنا ورنہ لوگ اپنی اولادوں کو ایک اختلافات کی آگ میں خود جھوک کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو خود ایک لڑائی اور جھگڑے کی آگ میں ڈال کے جاتے ہیں بچے لڑتے ہیں زندگی بھر بدگمانیاں پھیلتی ہیں تو ایسا کام ہی نہ کرو بھائی یا پھر زندگی میں ہی دے دل آگے چھٹی کرو ڈیوائٹ کرو ہینڈ اوبر کر دو ان کے لے بھائی لے جا اب ہم بڑا پہ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے بچے جب ملتی ہیں نا ویراست تو پھر آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ